آج یہ چار سو سٹور بھی ہوتا ہے نا پچاس آور میں تو میں کہہ رہاں چیس کر لیتے ہیں ایشیا کب آپ لے لیو پاہستان کا ٹائٹل جیتا ہوا تھا لیکن اپنی غلطیوں سے مہار گئے پوری ٹیم میں مجھے اگر کوئی جان لگانے ہوئے لڑکا لگا وہ راشد خان نظر آیا اب ایشیا کب چیمپئن من کر جاتے ہو تو ویلک اپ میں مجھے سب سے فیوریٹ ٹیم ہی پاکستان ہوگی اگر وہ بول کو فلٹوس کو مار دیتا چھکا ہو جائے تو آج نظیم شاہ کے طرح یہ ہیرو ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیم حکیم صاحب اور عشیر یار بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپر فور ایشیا کب آغاز ہو چکا ہے پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا میچ ہے لیکن آج جو ٹاکرا ہوا افوانستان ایک بار پھر بدقسمت رہا قریب آکے دو رنز سے ہار چکا ہے ایک لمبا ٹارگٹ وہ صرف سینتیس اوورز میں چیز کرنے کے لیے نکلے تھے محمد نبی نے راشد خان نے پہنچا دیا تھا ایک بازکر جیسے انہیں کے لیے محمد نبی نے لیکن قریب آ کر ایک بار پھر جوہنا بدقسمت رہے کیا کہیں گے حکیم صاحب کہاں گلدی کی افوانستان کی ٹیم نے اور کیا وہ اگر سپر فور میں آتی تو اچھا ہوتا ہے آج اب سری لنکا آگئی ہے تو مزید سپر فور کی جو ٹاک رہے ہیں اور مزیدار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج جوہنا بہت مزا آیا کیونکہ محسوسی نہیں ہوا کہ یہ وہ افغانستان ہے جو ایٹی نائن رنز سے ہار چکی تھی اب وہ بنگالیوں سے یعنی بنگلہ دیرس کے ٹیم سے اور اچانک ایسا کمبیک کیا کہ آج سری لنکا کو جوہنا چنے جوہنا ناک سے چبوا دیا آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو سری لنکا ہار گیا تھا آج اگر آج یہ چار سو سٹور بھی ہوتا نا پچاس آور میں تو میں کہہ رہا ہوں چیس کر لیتے ہیں بھائی رکی نہیں رہتے رکی نہیں رہتے آپ دیکھو تین ویکٹ بہت جلدی گرانے کے باوجود وہ تم مارے جا رہے مارے جا رہے مارے جا رہے نبی جس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس نے بتیس بول میں پیسہ ٹرن بنایا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اور اسے نبی نے نہیں بنایا اور لڑکوں نے بھی کھیلا اور اس کے علاوہ یہ راشد خان اچھا راشد خان واقعی میں دنیا کا نمبر وین بیسٹ آر لاؤنڈر کہتا ہوں میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ واقعی اسے دل سے کھیلا پوری ٹیم میں مجھے اگر کوئی جان لگانے ہوئے لڑکا لگا وہ راشد خان نظر آیا بولنگ کراتا ہے تو کوٹن بول کے لیے ڈائیو لگاتا ہے فیلڈنگ زبدست اس کی بیٹنگ زبدست ہے بولنگ زبدست ہے یعنی ہر جگہ وہ شاندار ہے آٹ سٹینڈنگ پرفارمیس لاؤ یو راشد خان دوسری بات یہ ہے کہ بہت مزا آیا لیکن راشد خان کا نمبر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا آگے کر لے آگے ہونا چاہیے کیونکہ اگر راشد خان شاید دو نمبر پہلے ہوتا تو میچ کے پوزیشن اچھا اب مجھے ایک تو انفورچنٹی بدقسمت اکوانستان رہی مجھے اس بلڑکے ہوئے ڈر ہو گیا شاید اس کو باہر نہ کر دے فضل فاروقی کو کیونکہ پہلے تو دو بول کے ذریعے جو نسیم شاہ سے آر جاتا تھا آج بیٹھ کے ذریعے بنا نہیں سکا کیونکہ تو ایسی کنفیوزنگ بھی ہوا وہ سن لنکہ جو سیلیبریٹ کر رہتے ہیں سینتیس اشاری ایک بول پہ وہ اس کو آؤٹ کرنے پہ کیا تھا لیکن اکوالیفائنگ کا چانس سینتیس اشاری چار بول میں تھا اگر وہ چھکا لگ جاتا نا تو ایٹی نائن یہ بنا چکے تھے تو نائنٹی فائی بن جاتا وہ چھکا لگنے سے تو اگر وہ جو بول کو اس نے روکا اور لیک بھی فور ہوا یا ڈاڈ بول کیا تو اگر وہ میرے کہلے ایک بول فلٹوس بھی تھا اگر وہ بول کو فلٹوس کو مار دیتا چھکا ہو جاتا تو آج نسیم شاہ کے طرح یہ ہیرو ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُوا مَنْتَشَا وَتَذِلُوا مَنْتَشَا تو مردد آج ہیرو بنتے بنتے رہے گیا باقی یہ ہے کہ سری لنکہ کی بھی قسمت کہہ سکتے ہیں آپ کہ سری لنکہ دے گیا اب مجھے تو سب سے سرادہ خطرنا ہے ٹیم جو لگ رہا ہے وہ سری لنکہ لگ رہا ہے مزہ آگا ہے کیونکہ افغانستان کو تو شاید کوئی نہ کوئی باہر کری دیتا پاکستان بنگلہ دیج کا یہ کہ کل پاکستان کو ایزی میچ کو نہیں لینا ہے اور ٹف ٹائم ہوگا تو میرا خیال دے میچ اچھا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پچاس سمر کا میچ ہے تو سری لنکہ جو ریڈی ہے تو سری لنکہ کو بھی انشاءاللہ مرائیں گے کل تو پہلا ہم بات کا بھی بات میں دیکھیں گے کل کا جو میچ ہمارے لئے بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہم بھی ہر میچ کو ہمیں سمجھنا چاہیے ایک دم آخری میچ دو اینڈ آئی میچ تو ہم جو بھی میچ ہوگا ہم اس کو دو اینڈ آئی سمجھ گئے ہم سوچیں گے ناک آٹ میچ ہے اگر ہم ہار گئے تو باہر ہے جبکہ ہمیں چانس ہے تین میں سے ہمیں دو میچ جیتنا ضروری ہے لیکن ہمیں جو ہیں میرے صاحب سے ہمیں ہر میچ کے لئے لڑنا ہے کیونکہ ذرا سے خام یہ غلطی کوتائی آپ آج دیکھ سکے ہیں تفغانستان ہار چکا زرہ سی انیس بیس ورنہ کلوز آ چکا تھا وہ وای ٹیم تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کیل رہا ہے اور پچیس چھویس وار میں میرے خواہد دو سو رنز کر چکے تھے اس نے تو میرے خواہد سے اگر زرہ سے غلطی کوتائی کوئی بھی کیا چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو تو یہ اور پاکستان کے لئے میں خاص اور خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ اور یہ غلط حرکت نہ کرے جو انڈیا خلاف چھے سٹھ پچار آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فارس بول کو اگر ہٹا دیا اگر ایک ایک اور یہ دو دو اور اور کرا لیتے اور وہ دو وکٹ کو آپ گرا دیتے تو میچ کا جو پانس آتا وہ جو آواز دے رہے ہیں انڈیا کے تجزے نگار وہ پھر یہ ڈیڑھ سو ایک سو پچاس ایک سو چالیس میں آؤٹ ہو جاتا آپ نے دو وکٹ لیا نہیں آپ نے پانڈیا کو موقع دیا اور اس کو ایشن کشن کو ہوا موقع دیا آج دیکھیں وہ آوازیں نکل لیا ہے کہ دو سو چھا سٹھ کیسے بنا سکتا تھا ہم وہ میچ بین کر لیتے اس طرح کرتے جس طرح آج بنا ہے ہم ٹھیک ہے ہم سہتی سور میں نہیں کرتے ہم پچاس سور میں کرتے لیکن ہم کر دیتے تو میچ جو ہے ہم بنا لیتے سکور لیکن مفسوس بسک مجھے اس بات کا آیا ہے بار بار کہ ہم جو ہے ٹف ٹائم کیوں نہیں دیتے ہمیں وہ ٹیم چاہیے پاکستان جو مثال کے طور پر انسٹ رن پہ آل آؤٹ کر دیتے افغانستان کو چانس نہیں دینا ہے کیونکہ کوئی دوست دوست نہیں اب جو میچ ہے ناک آؤٹ ہے اسی طرح ہمیں کہنا جو پچھلے سال ہم نے شیکب میں ہانگ کون کو میرے خواہد سے ٹھائٹی ایٹ رن پہ ہم آل آؤٹ کر دیتے اب جو کہہ چھے پکڑنا ہے جو ہے اور مثال کے پریشر پورا رکھنا ہے یہ کہ نہیں کہ اب ہم ریلیکس ہو جب پانچ آؤٹ کر دے ریلیکس والے یاد ہے آپ کو سے لنکا سے ہم فائنل کیلے ہم پہنچ آؤٹ کر دیے اس کے بعد ہم ایسا ریلیکس ہوئے کہ میرے قال دے انہوں نے ون سیونٹی ون سیونٹی ون یہ کتنا ایسے مارا تھا سیونٹی ایک اور ایسا بارہ کہ ہم بنایا بھی نہیں سکے تو بھائی ہمیں ریلیکس نہیں ہونا ہے اگر ہمیں بیٹنگ کرنا ہے تو اچھا اچھا ٹارگٹ دیکھنا ہے جب دیکھ چکے ٹو نائنٹی ون بھی آسانی سے چیز ہو رہا تھا تو یہ آپ نے سو چلے کہ ہمیں ساڑھے تین سو رن کا ٹارگٹ دینا ہے اگر پہلی بیٹنگ کر رہے ہیں اگر ہم بولنگ کر آتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ٹو انڈرڈ ون نائنٹی ٹو انڈرڈ ٹو انڈرڈ ٹویلٹی یہی پہ ہمیں روکنا ہے ہمیں چانس نہیں دینا اگر دم چل کے کھلنا ہے اگر دم بتانا ہے کہ ہم وہ ٹیم ہے جس کے قوم کے انترہ جذبہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہاتھ اسلام علیکم بھی بار حقیقت ہے کیونکہ آپ دیکھیں بابر کے پاس بھی میرا صاحب سے اب چانس ہے نہیں کیونکہ دو ایونٹس میں لاسٹ پہ جا کے جسے وہ لوس کیا ہے تو کہیں لگے وہ پاکستان کا جیتا ہوا ٹائٹل تھا ٹھیک ہے ایشیا کب آپ لے لو پاکستان کا ٹائٹل جیتا ہوا تھا لیکن اپنی غلطیوں سے مہار گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی ہم انگلینڈ کے ساتھ ہمیں تقریب ہر چیز ہمارے فیور میں تھا سورتال ساری ہماری فیور پہ جایا تھی بس ہم وہ لاسٹ دن ہم وہی بات ہے کہ جو اچھا کر جاتا ہے وہ جل جاتا ہم اس دن ان کے ایک بولر کو سیم کرن کو اچھا نہیں کر رکھے تو ہم وہاں ڈھوگ گئے تو یہی چیز ہے اب ہم سٹیک نہیں کیونکہ آپ دو دفعہ دو بڑے ایوٹس میں آپ ٹائٹل جتے جتے رہ گئے ہو ٹھیک ہے اب اس وقت آپ کی ٹیم اتنی جہل ہے اتنے کھلاڑی کونفیڈنس ہے آپ خود اتنے کونفیڈنس ہو کہ یہ ٹائٹل آپ نے لینا ہے لینا ہے ٹھیک ہے ورلڈ کپ میں جانے کے لیے یہ بھی آپ کے لیے بہت زبادہ اگر آئیے ٹائٹل آپ ایشیا کب چیمپین بن کر جاتے ہو سب سے فیوریٹ ٹیم ہی پاکستان ہوگی یہ گارنٹی میں دے رہا ہوں جس کا نتائج اب آنا شروع ہو گیا چار میچ کس کا ناؤنس نہیں وہ سال آؤٹ ہو گیا ابھی پاکستان جائے گا نہیں جائے گا پتہ نہیں ٹکٹ سال آؤٹ ہو گیا تو یہ اس کی کامیابی کا جواب دیکھو جب آپ پروش پاتے ہو نا تو یہ چیزیں آپ کی کوئی کچھ کیا کہے نہیں کہے لیکن یہ چیزیں بتا دیتی آپ کتنے کامیاب ہو یہ آپ پیچھے آپ کے پتہ لگتا ہے کہ کہ آپ جا رہے ہو تو کراوٹ کا رجان کیا ہے تو یہ کامیابی آپ کا پتہ لگ جاتا ہے تو لیکن آپ کو ویسے رہنا بھی ہے جب آپ کو دنیا اتنی عزت دے رہی ہے اتنا مانو تو آپ اس کو continue رکھیں بنگلہ دیش آگا ہے آپ آسان حریب ہے نہیں کیونکہ کوئی سا بھی دن جو نہ اپسٹ کر سکتا ہے کسی دن بھی کوئی بھی کھلا رہی ہے آپ نے تیار ہی ہے بنگلہ دیش ہو گئے سانٹو جو وہ اچھا کھیلا ہے دوسرا مہدی ہے نا میراز یہ پر سے آگے اس نے اچھا کھیلا ہے تو دو تین پیلر ہیں ان کو بھی آوٹ روک ہے باولنگ لائن تو خیر بنگلہ دیش کے اب ایسی ہے کیونکہ خیر آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں آپ کی بیٹنگ اتنی اچھی ہے بیٹنگ یہ وجہ سے ہم جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں بھائی باولنگ میں بھی اتنی ہے جو ہم انڈیا کو ہلا سکتے ہیں یہ بھی بات ہیں جب انڈیا جو سمپل جیسے آپ نے روز شرما کے اپنے وکنس پوائنٹ پکڑ لی کہ راہل سب کے انگلوں آپ کو پتہ لگیے کہاں کہاں بچتے اور کیسے انگلہ دیش کے ساتھ کریں آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے روز شرما کو آؤٹ کر لیا تو ہمیں دنیا کے ہر کھلاڑی کو آؤٹ کر لوں گا ایسا بھی نہیں ہے آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے آپ کو ہر کھلاڑی کھلنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے روز شرما اگر الگ انگل سے آؤٹ ہو رہا تو دوسرا کھلاڑی ضروری نہیں کہ اس کی انگل سے آؤٹ ہو ہو سکتا ہے دوسرے انگل سے آؤٹ ہو تو آپ نے اس کی بھی تیاری بھرپور رکھنی ہے تو میرا یہ کہنے کا سیمپل سا ہے میسے کہ آپ نے اپنے ہر کھلاڑی کے لیے بھرپور تیاری رکھو اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ٹائٹل جیتنا ہے سمجھے یہ جزمہ رکھنا ہے کہ ٹائٹل جیتنا ہے کیونکہ بابر سے بھی ہوئی بات نے اس پر بدا ہے کہ اتنے قریب جا کے آپ یار لوسک ہے تو روش شرما پہ بھی یہی کہ یار وہ جا رہے لیکن اتنا کسی بڑے ایونٹس میں اس کی خات کار کردگی نہیں ہے تو ان دونوں کے ساتھ یہ سوال یہ نشان ہے جو ان دونوں کو آگے چل گیا بھی جو میچوں میں اپنے داگ کو دونے پڑیں گے